بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی لبز جہاد انسان کے ذہن میں آتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے جہاد یعنی خون ریزی جہاد یعنی صفاقیت جہاد یعنی مظلوموں اور عورتوں کا خون بے گناہوں کا خون بہانہ تو کیا یہ معنی جہاد کے صحیح ہے یا نہیں ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے اپنی طرف سے جہاد کے معنی بنا لیے ہیں تو ضرورت یہ ہے کہ جہاد کے صحیح معنی بیان کیے جائے اور اس کی وضاحت کی جائے اسی لیے آج کا یہ پروگرام ہمارے اسٹیوڈیو میں اس پروگرام کے لیے آئے ہیں حجت السلام والمسلمین جناب مولانا علی عباس خان صاحب قبلہ ہم آپ کا شکریہ عادہ کرتے ہیں اور خیر مقدم کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئے ہیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ یہ موقع ملا کہ انشاءاللہ آج اس موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں عالی جناب مولانا قازم بھوجانی صاحب قبلہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ عادہ کرتے ہیں کہ آپ آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اہم موضوع انشاءاللہ اور ایک اس پر مفید اور اچھی گفتگو آج ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ ہم سب سے پہلا سوال قبلہ حجت السلام والمسلمین علی جناب مولانا علی عباس خان صاحب سے کرنا چاہیں گے کہ قبلہ جہاد کے مانا کیا ہے اور دفاع کی سے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین ہر مکتب کی طرح دین اسلام میں بھی الفاظ ایک خاص معنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں لفظ جہاد جس کا روٹ ورڈ جہد یا جہد ہے یہ کوشش کے معنی میں ہے یعنی انسان محنت کے ذریعے سے کسی مقصد تک پہنچے کوشش کرے اسے کہا جاتا ہے جہاد آپ دیکھیں اسلامی روایات میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اسے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جاہدو فی سبیل اللہ خدا کی راہ میں آکے جہاد کرو اب اگر یہیں پہ آگے رکھ جائیں گے تو لوگ سوچیں جہاد کرو کا کیا مطلب ہے حضرت نے خود وضاحت فرمائی ہے بے ایدیکم اپنے ہاتھ کے ذریعے سے ہاتھ کے ذریعے سے کھیتی باڑی بھی ہو سکتی ہے ہاتھ کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کی مدد بھی ہو سکتی ہے بہت سے کام ہو سکتے ہیں پھر حضرت فرماتے ہیں فَإِلَّمْ تَقْدِرُ اگر تم ہاتھ کے ذریعے سے جہاد نہیں کر پا رہے ہو فَجَاهِدُ بِأَلْسِنَتِكُمْ تو اپنی زبانوں کے ذریعے سے زبان سے جہاد کرو زبان سے جہاد کرو یعنی اچھائیوں کی طرف دعوت دو برائیوں سا کے لوگوں کو رکو پھر حضرت فرماتے ہیں فَإِلَّمْ تَقْدِرُ اگر آپ زبان کے ذریعے سے بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہو فَجَاهِدُ بِقُلُوبِكُمْ اپنے قلب کے ذریعے سا کے جہاد کرو قلب کے ذریعے سے جہاد کا مطلب کیا ہے یعنی اچھی چیزوں کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو بری چیزوں کی نفرت اپنے دل میں پیدا کرو تو آپ دیکھیں معنی کتنا وسیع ہے معنی کتنا صرف آ کے جو ہے وہ جو ذہن میں آ رہا ہے کہ بس جہاد کا مطلب جو ہے وہ لڑائی ہے ایسا نہیں ہے اور اگر تھوڑا سا اور غور کیا جائے تو شاید اس بات کی طرف بھی ہم اشارہ کر سکتے ہیں کہ ایک مکتب کے الفاظ وہی مکتب آ کے بتائے گا کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے کوئی دوسرا مکتب آ کے نہیں بتا سکتا ہے کہ آپ آ کے کہیں کہ مثال کے طور پر ہندو دھرم میں کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں ہم آ کے اس کا معنی کرنے لگیں جیسے لفظ بھگوان ہو لفظ اوتار ہو لفظ اشور ہو اب یہ جتے بھی الفاظ اگر مجھے اس کا معنی سمجھنا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا بھئے میں اسی دھرم کی کتابوں میں جا کے دیکھوں گا اسی دھرم کے جو معتبر علماء ہیں ان سے جا کے پوچھوں گا وہ آ کے وضاحت کریں گے اب کوئی دوسرا آ کے معنی کرنے لگے تو یہ معنی تو صحیح نہیں ہے لہٰذا اسلام نے لفظ جہاد کو ایک وسیح معنی میں استعمال کیا ہے ایک خاص معنی صرف جنگ اور خون رزی کا نہیں ہے قبلہ یہاں سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کیوں لوگ اسلام کے صحیح معنی سے جہاد کے صحیح معنی سے دوسرے معنی کی طرف لوگ لے کر جا رہے ہیں اب دیکھیں اس کے پیچھے کیا مقصد ہے ان کا یہ تو تھوڑا غور کرنا پڑے گا جب کسی بھی مکتب کا آپ کو چہرہ بگاڑنا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ آئیں گے اس کی تعلیمات کو بگاڑیں گے نا بھئی کوئی مذہب اپنا کوئی چہرہ تو نہیں لیے ہوئے اس کی کچھ تعلیمات ہیں جب آپ اس کے تعلیمات کے معنی کو بدل دیں گے تو لوگوں کے ذہن میں کیا آئے گا اس کے بعد دوسرا معنی آئے گا نا یہی کوشش کی جا رہی ہے یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلامی تعلیمات میں جو اس طرح کے الفاظ ہیں ان کے معنی کو بدل دیا جائے جب معنی بدل دیا جائے گا اور اس طرح سے اس کی تبلیغ کی جائے گی اس طرح سے میڈیا پر اس کو آگے بیان کیا جائے گا تو سننے والے کو کیا بتا کیا حقیقت کیا ہے یہ جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا بہت اہم نکتہ ہے بالخصوص جو لفظ جہاد ہے اور جو یہ تقریباً بیس پچیس سال کی تاریخ گزری ہے اس میں کافی ویسٹن میڈیا میں کام ہوا ہے کہ اس خاص لفظ کے بارے میں ایک منفی تصور ایجاد کیا جائے اور اس پر کافی تحقیقاتی کام اور ریسرچ بھی ہوئی ہے کہ اس کا گہرا رابطہ ہے جو آج کی دنیا میں ایک حقیقت ہے اسلاموفوبیا کے نام سے اسلام حراسی کہ بعض اسلامی کونسپٹس کو لے کر ان کے اس کا جو میننگ ہے اس کو بدل دیا جائے اس کو منفی معنی میں لیا جائے اور اس کے ذریعے نتیجہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اسلام کے نزدیک لوگ نہیں آ پاتے پھر تعلیمات اسلامی سے اسلام سے دور ہو جائے اسلام سے دور ہو جائے اور جہاد کے بارے میں یہ ایک حقیقت ہے کہ آج آپ کسی بھی آپ عام انسان سے پوچھے جہاد کا تصور کیا ہے انگریزی میں یہ لفظ ایک اب انگریزی لفظ کے عنوان سے استعمال ہوتا ہے جہاد جہادسٹ اور یہ غالباً منفی اس کا ایک معنی ہوتا ہے اب اس کے پیچھے مقاسد کیا ہے یہ بھی شاید اتنا مشکل نہیں ہے جاننا مثلا آپ دیکھیں کہ ایک جو اسلام جہاں پر جس پر لوگ جہاں پر مسلمان رہتے ہیں وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بہت سارے ریسورسز ہیں آئل ہے مثلا جو ممالی کے وہاں پر تو یہ جو مغربی طاقتیں وہ چاہتے کہ اس پر کنٹرول ان کا باقی رہے جو ظاہری دنیاوی وجہ ہے تو اس کے لئے اسلام کا چہرہ بگاڑنا یہ ایک ان کی سیاست کا ایک حصہ رہا ہے اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ بس یہ نائن الیون کے بعد یہ ماحول بنا ہے اس کے پہلے سے اور استعمار کے زمانے سے اسلام کا غلط چہرہ پیش کرنا یہ ایک مغربی ایک اکیڈیمک مغرب اس سے رہا ہے نائن الیون کے بعد تیزی آئی ہے اور اس میں جہاد کے کونسپٹ پر خاص فوکس کیا گیا اور اس کی وجہ بھی یہ شاید جو آپ نے بیان کیا کہ کیونکہ اسلام میں جہاد اتنا وسیع کونسپٹ ہے اور اتنا اہم ایک عنوان ہے ایک اہم صفت ہے ایک اہم چیز ہے جس کے بارے میں بہت ساری آیات ہیں تو اگر اسے انسان اس کے معنی کو بدل دے تو پھر بہت اسلامی تعلیمات سے وہ رابطہ برقرار نہیں ہو پائے گا اسلام میں یہ جو لفظ جہاد ہے یہ صرف اسلام میں ہی متصور ہے یا دوسرے مذہب میں بھی یہ لفظ جہاد لوگوں نے استعمال کیا ہے یا کوئی دوسرے الفاظ ہیں یا فقط اسلام نے جہاد کو پیش کیا ہے کسی زبان میں آپ دیکھ لیجیے کسی مکتب میں آپ دیکھ لیجیے ورڈ تو آپ کو ملے گا اب عربی میں آپ جہاد کہتے ہیں اردو میں آپ جو ہے وہ کوشش کہتے ہیں اور مثال کے طور پر اگر اس کا خاص منہ لے لی جائے جنگ کہتے ہیں تو ہر جنگ کو بڑھا دیں گے تو یہ تو اصل اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے اب معنی کو چینج کرنے کے لیے یہ ساری باتیں اس کے اندر لائی جاتی ہیں اب جب یہاں تک ہماری گفتگو پہن گئی کہ جہاد کیا ہے اقصام جہاد کی طرف ہم چلتے ہیں کہ جہاد کی کیا قسم ہے اور اسلام کیا نقطے نظر رکھتا ہے جہاد کے سلسلے میں دیکھیں جہاد جو آپ نے نقطہ جو بیان کیا تھا کہ جس مکتب کا وہ لفظ سے اس سے ہم جا کر یہ ایک اہم ایک نقطہ ہے کہ ہر کونسپٹ انسان سمجھنا چاہتا ہے تو آپ ہم آئے اسلامی تعلیمات میں دیکھیں پہلے تو ایک وسیع اس کا مفہوم ہے اور لیکن اس کا ایک حصہ یقیناً جہاد بے مانا یہ جنگ ہے اس کا کوئی انکار نہیں ہے اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جب سے انسانی معاشرہ ایک پیچیدگی سے بڑا ہے تو آپس میں جنگ اور یہ چیزیں رہی ہیں ہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم جنگ کو پسند کرتے لیکن بہرحال ایک حقیقت ہے اور اسلام نے بھی آ کر اس کے بارے میں گفتگو کی ہے جس طرح ہر قانون ہر لوہ میں ہر جگہ آج دنیا میں جائے آج ہر ملک ہے وہاں پہ جنگ کا ایک قانون ہوتا ہے اس کے بارے میں لوہ ہوتا ہے اس کے بارے میں گفتگو ہوتی یعنی کوئی نئی چیز نہیں ہے علیمات کو دیکھا جائے اسلام نے جو نیا کام کیا ہے وہ انسانی اغدار کو جہاد میں لاکہ بیان کیا ہے آپ روایات کو اٹھا کے دیکھیں تاقیت کی گئی یہ روایات کے اندر کہ اگر جنگ ہو رہی ہے تو اس میں جو لوگ ضعیف ہیں ان کے اوپر حملہ نہ کیا جائے خواتین کے اوپر حملہ نہ کیا جائے بڑھوں پر حملہ نہ کیا جائے بچوں کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے جو پھلدار درخت ہیں ان کو کاٹا نہ جائے کھیتیوں کو خراب نہ کیا جائے اس طرح سے آکے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ انسانی اغدار اس کے اندر محفوظ رہے اور جو مقصد وہی پورا ہو یعنی جو لڑنے آ رہا ہے اسی سے آکے لڑا جائے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اس بات کی اجازت مل گئی اگر ایک آدمی لڑنے آ رہا ہے تو آپ اس کے پورے خاندان کو آکے ختم کر دیجئے اگر ایک قبیلہ لڑنے آ رہا ہے تو آپ جہے پورے اس ملک کو آکے برباد کر دیجئے یہ جو ہم جہاد کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا جہاد فقط دفاع کے لیے ہے یا ابتدائی طور پہ جا کے جنگ کر سکتے ہیں جب اسلام اور فقہہ اور علماء جہاد کی گفتگو کرتے ہیں تو انہوں نے اس کو تقسیم کیا ہے جہاد ابتدائی میں اور جہاد دفاعی غالباً جو صورتحال پیش آتی ہے اور بہت سارے مواقع میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دشمن ہے جو انسان پر ایک معاشرے پر ایک کمیونٹی پر ایک ملک پر حملہ کرتا ہے اور وہاں پر دفاع کا موقع ہوتا ہے اور جیسے یہ ایک نکتہ بہت اہم ہے کہ اسلام نے جب جہاد کے قانون کی بات کی ہے تو یہ وہی چیز ہے البتہ اس میں کچھ چیزوں کو اضافہ کیا اس کو بہتر کیا ہے لیکن جو اصل تصور وہی ہے اور آپ آج دیکھیں آپ کسی انسان سے جا کر پوچھ لے کہ جب اس پر حملہ ہو کیا وہ حق کے دفاع رکھتا ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے ہر آکیل انسان کہے گا کہ یقیناً ہر معاشرہ ہر سوسائیٹی ہر ملک اس پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو یہ ایک انسانی ذمہ داری بن جاتی کہ وہ اپنا دفاع کرے اور اسلام نے آ کر بھی اسی پر تاقید کی ہے اور تعلیمات اسلام کے جس میں ہم آگے بڑھ گی بھی کہہ سکتے ہیں بھئی آپ کسی جانور بھی بھی حملہ کریے تو وہ بھی آگے دفاع کرے گا یعنی ایک آپ کہے کیسے کہے طبیعی چیز ہے نیچرل چیز ہے فطری چیز ہے ایک قانون ہے کہ جب کسی پر حملہ ہوتا ہے تو وہ دفاع کرے گا جہاں تک جہاد اپتدائی کا تصور ہے اس کے بارے میں دو اہم نکتے ایک یہ کہ غالباً شیعہ فقہہ ان کی نظر یہ ہے کہ وہ امام معصوم کا حاضر ہونا ضروری ہے جہاد اپتدائی اگر اس کا حکم جہاد اپتدائی کو اگر اور واضح کریں جہاد اپتدائی کسے کہتے ہیں کیا ہے جہاد اپتدائی جہاد اپتدائی کے مختلف اقسام ہیں لیکن جو اصل تصور ہے وہ یہ ہے اس کے پہلے کہ آپ پر تہاجمی حملہ ہو آپ ایک کاروائی کریں یعنی جہادی کاروائی کریں ایک جنگ میں وارد ہو یعنی آپ اسٹارٹنگ کریں اسٹارٹنگ کریں تو پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ امام معصوم کا ہونا ضروری ہے کیونکہ ایک اہم مسئلہ حساس بہت مسئلہ ہے کہ جہاد اپتدائی کرنے جا رہے ہیں دوسرا یہ کہ یہ جب جہاد اپتدائی کا بھی تصور ہمارے پاس ہے آپ فرما رہے ہیں کہ ابتدائی جہاد کا بھی مقصد دفاع ہے تو پھر قرآن مجید میں اللہ نے سورہ بقرہ آیت ایک سو اکیانوے میں یوں یوں اشارت فرمایا فقتلوہم حیسو سقف تمہوں جہاں بھی تم پاؤ ان کو مار ڈالو قتل کر ڈالو تو یہ کس طریقے سے انسان بات کو اگر آپ آیت پہ یہیں پہ رک جائیں گے تو آپ کی بات صحیح ہے لیکن دیکھئے جملہ پورا ہونا چاہیے بات پوری ہونا چاہیے اب اسی آیت میں اگر ہم ایک قدم آگے بڑھیں گے تو بلکل پتا چل جائے گا کہ یہ آیت کیا کہنا چاہ رہی ہے یعنی صرف ہم اپنے مطلب کی بات لے لیں اور جو قرآن کہہ رہا ہے وہ مقصد پورا مقصد پورا مقصد اس سے بڑھ کر بھی میں کہوں گا کہ حتیٰ ایک آیت دیکھ کر بھی اسلام کی نظر کے بارے میں نتیجہ نہیں آجا سکتا پہلے تو ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پوری آیت پڑی نہیں جاتی تو یہ خودے کی ہے کہ خود اس آیت کی یہ مثال ہے کہ ابتدا کا حصہ وہ آیت آگے بھی اس میں کچھ مطالب ہے اس کے پیچھے کچھ مطالب ہے لیکن حتیٰ اس سے بڑھ کر انسان جب قرآن کو سمجھنا چاہے تو ایک آیت ہو اس کے ساتھ تمام دیگر آیات اور روایہ تعلیمات کو مجموعی طور پر ساتھ میں دیکھ کر اور یہی وہ طریقہ ہے جو ہمارے فقہ جنہوں نے اختیار کیا ہے کہ تمام آیات کو ساتھ میں دیکھ کر ایک نتیجہ لیا جائے جانت گویا کچھ لوگ جو خود ہم میں سے آئے اور جیسے وسیم ریزوی جیسے لوگ انہوں نے کچھ اپنے مطالب کی باتیں لیں اور یہ کہا کہ کچھ آیات قرآن مجید میں جہاد کے سلسلے میں ان کو قرآن سے نکال دیا جائے جو گیا ان کی بھی نظر جو ہے وہ صرف اپنے مطالب کی بات لی مقصد کی کیونکہ دیکھیں ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ایک ذہنیت بناتے ہیں اور اس کے بعد جاتے ہیں ایک چیز کو پڑھتے ہیں اور اپنی ذہنیت کے اعتبار سے اس کا مانع کرتے ہیں اور اتنا ہی پڑھتے ہیں جتنا ہماری ذہنیت پیچ کر رہے ہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں بس لیکن ایک دفعہ نہیں پوری بات کو پڑھ کے سمجھنی کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کہہ کیا رہا ہے کہنے والے نے کیا کہنا چاہ رہا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے خدا مند متعال قرآن میں کس بات کو کہنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے ایک آیت بھی کافی نہیں ہوگی آپ کو اس سبجیکٹ سے متعلق جہاں جہاں پر بھی بات آئی ہے سب کو دیکھنا پڑے گا لہٰذا اسی طرح سے جا آپ نے آیت کی طرف اشارہ کیا یہ آیت بھی اسی طریقے سے اگر اس کے آگے دیکھا جائے گی پروردگار اس نے کہہ رہا ہے کہ ان لوگ نے تمہیں باہر نکال آئے تو اب تم اپنا حق آکے لو اور جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے آکے مدد کرو تو آیت اس اعتبار سے آکے بیان کر رہی ہے اسی میں پھر آیت جو اس کے بعد ہے والفتنہ تو اشد من القط یعنی ایک فتنہ کھڑا کیا گیا ایک دشمن کے طرف سے فتنہ ایجاد اور اس کے نتیجے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں یہ باتیں ہو رہی ہیں یعنی ہر آیت کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے اس کی فضا ہوتا ہے ہم اپنی مطلب کی بات نکال کے پھر یہ نہ کہیں کہ قرآن میں یہ بات یہ پایا جا رہا ہے یہ پایا جا رہا ہے پھر جہادی کفائی اور جہاد تبین اگر اس کی وضاعت ہو جائے تو بہت مناسب رہے گا جی دیکھئے ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے اور شاید جہادی تبین کی بہترین مثال ہمارا پروگرام ہے بھئی لوگ الفاظ کو سنتے ہیں باتوں کو سنتے ہیں اور ایک معنی ان کے ذہن میں ہوتا ہے کلیر نہیں ہوتا تبین کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا یعنی یہ جو واضح کرنا قرآن نے بھی کہا ہے بیان لنناس خود قرآن نے اپنی صفت کو جو بیان کیا یہ بیان لنناس کیا مطلب یعنی جو بات قرآن کہنا چاہ رہا ہے وہ خود اس کی وضاحت بھی کرتا ہے اللہ مطبع طبعی علیہ وسلم کا طریقہ ہی تفسیر میں یہ تھا کہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کیلئے وہ دوسری آیت کاکہ سہرہ لے گئے تھے تو اگر اس طرح سے آگے دیکھا جائے تو جہاد یعنی محنت کرنا کوشش کرنا کس بات کی کوشش کرنا اس بات کی کوشش کرنا کہ جو معارف اسلام بتا رہا ہے ہم اس کو آگے صحیح سے پیش کریں جیسے بھی کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جو جہاد کا ورڈ ہے ہم اپنے دیکھنے والوں کے لئے آگے اس کو بیان کریں کہ بھئی اسلام جہاد سے یہ معنی مراد لیتا ہے تو اگر ہم آگے صحیح سے بیان نہ کریں یا سامنے والا آگے اس کا معنی چینج کر دیں تو اختلاف بھی ہوگا پھر جو ہے وہ دشمنیاں بھی بڑھیں گی دشمنیاں بھی بڑھیں گی ان سب چیزوں کو دور کرنے کا سب سے بہترین راستہ یہ کہ بیٹھ کے گفتگو کی جائے بات کو صحیح سے بیان کیا جائے اور آگے ایک دوسرے سے نزدیک ہوا جائے اور یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جہاد ایک ایسا عام مفہوم ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں وہ جہاں پر بھی ہو وہ اس جہاد پر عمل کر سکتا ہے جس طرح مثلا کسی کے پاس قدرت ہے کہ وہ وضاحت کرے تبین کرے وہ اس کا جہاد ہے ممکن ہے کوئی ہو جسے جہاد علمی کرنا ہوں مثلا جائے تعلیم حاصل کرے بہترین تعلیم حاصل کرے کہ وہ معاشرے کی خدمت کر سکے وہ بھی ایک جہاد ہے کہیں پہ وہ خلا دے کے کمی دے کے اسے جائے اس کو پورا کرے یہ بھی ایک قسم ہے جہاد کا اور وہی ثواب جو ایک مجاہد کے لئے قرآن میں ذکر آیا حدیث میں وہ اس کے لئے بھی موجود ہے یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے ایک ایسی فضیلت ہے جو ہر انسان اپنے اطراف میں دیکھے کہ وہ موقع کا کون سا ہے جہاں پر انسان جہاد کر سکتا ہے اس میدان میں وارد ہو جائے تو وہ فضیلت اس کے لئے بھی موجود ہے جیسے کہ روایت بھی ہے کہ عالم کے قلم کی روشنائی شہید کے خون سے زیادہ افضل ہے یہ اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جہاد صرف خون ریزی کا نام نہیں ہے بلکہ دوسری چیزوں کو بھی جہاد کہا جاتا ہے ایسے علم جہاد ہے اور اپنے تحریر کے ذریعے سے تحقیق کے ذریعے سے انسان کوئی چیز سامنے پیش کردار شازی کے ذریعے سے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو اسلحے کا جہاد ہے وہ اسلام میں نہیں ہے یعنی یہ گلت تصور بھی انسان نہ ہو جہاد کے الگ الگ اقسام ہیں ایک جہاد ہے اپنے قلم کے ذریعے ہوگا ایک جہاد ہے جو ممکن ہے میڈیا کے ذریعے ہوگا آج میڈیا میں اتنی ضرورت ہے ایک جہاد ہے جو تربیت کے ذریعے انسان شخصیت اپنی پرورش دوسروں کے شخصیت پر اثر ڈالے لیکن ایک اسلحے کا جہاد بھی جب اس کا موقع فراہ مثلا جس کی واضح مثال ہے دفاع کا وقت آئے جب کوئی دشمن حملہ کرے یقیناً انسان اپنے دفاع کے لئے جو بھی اس کے پاس ذرائع موجود ہے اس کے ذریعے وہ میدان میں آئے اور جو ذمہ داری پوری دنیا میں اگر کوئی اپنی دفاع کے لئے بھاگ رہا تو کہتے ہیں بھئی کیوں بھاگ گئے آپ کو کھڑو کے فضیلت مانی جہتی ہے یہ لفظ دفاع استعمال زیادہ ہو رہا ہے تو کیا مظلوم کو کس حد تک دفاع کا حق حاصل ہے اب آپ اگر میں خود آپ سے پوچھوں کہ ذلم اگر ہو تو عقل کیا کہتی ہے کہاں تک کہ ہم اپنے آپ سے دفاع عقل یہ کہتی ہے کہ انسان کی جہاں تک کوشش ہے اور اس کے اندر ہمت ہے اپنے جان مال آبرو کی جس حد تک ہو سکتا ہے وہ دفاع کرے اس سے جان بچا ہے اسلام بھی یہی کہتا ہے اسلام بھی یہی کہتا ہے یعنی پھر میں اسی بات کے طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ تصور ہے ہی نہیں کہ اسلام نے کہیں پہ آکے سختی سے کام لیا ہے کہیں پہ آکے خوریزی کے طرف اشارہ کیا ہے نہیں بلکہ یہ ایک چہرے کو خراب کرنے کی کوشش کی جاری ہے چہرہ بگاڑا جا رہا ہے آپ کسی بھی مکتب میں چاہیئے میں نے بیچ میں شاید اشارہ بھی کہتا ہے کہ جانور کے بھی آپ حملہ کریں گے تو وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے سامنے اس کو کون منع کرتا ہے اور عقل بھی مانتی ہے ہر مکتب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں تک میرے اندر طاقت ہے تب تک کہ میں اپنی اقدار سے آکے دفاع کروں گا جان سے دفاع کروں گا مال سے دفاع کروں گا عبرو سے دفاع کروں گا اور ہر کوئی اس کی اجازت دیتا اسلام بھی اجازت دیتا مظلوم کی مدد کرنے کے لیے اس مظلوم کا مسلمان ہونا ضروری ہے یا نہیں غیر مسلمان کے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں تو یہ بھی جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب بھی واضح ہے کہ مظلوم مظلوم ہوتا ہے اس میں دین یا مذہب کی کوئی قید نہیں یا شرط نہیں ہے اور اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس ہیں مثال کے طور پر یہ معروف جو حدیث ہے جو شیعہ اور اہل سنت کی کتابوں میں نکل ہوئی ہے بہت اہم یہ حدیث ہے کہ اگر کوئی انسان رجلن یعنی انسانیت کا دفاع ضروری ہے کوئی پکارے مسلمانوں کو یا للمسلمین اے مسلمانوں آؤ میری مدد کرو کوئی بھی انسان کسی بھی مالی مشکل میں ہے اس پر جنگ مثلا بول دی گئی ہے یا اس طرح کے کسی بھی مشکل میں ہو اور وہ مسلمانوں کو پکارے اور مسلمان جواب نہ دے تو تعبیر دیکھے مسلمان نہیں ہے یعنی اس کی مسلمانی میں اس کو شک کرنا چاہیے یعنی اسلامی تعلیمات کا تقاضی یہ ہے کہ جہاں پر بھی انسان مظلوم کو دیکھیں یا وہ جو مشہور روایت ہے امیر المومنین کی جو وسیعت ہے کہ کونہ لیل دالے میں خسمن ولیل مظلوم میں اور یقیناً وہ باتیں جو بس طرح شہادت پر بیان ہو رہی ہے وہ اس کی خاص اہمیت ہے مولا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ زندگی میں دیکھیں کہ آپ جب حکومت آپ کے ہاتھ میں تھی اور آپ کے زمانے میں کسی بورڈر پر آ کے حملہ ہوا اور ایک مسیحی خاتون کے پیر سے پازیب جو ہے وہ لے گئے لے گئے تو مولا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس بات کے غم میں انسان مر جائے تو میں اس کو ملامت نہیں کروں میں نہیں کہوں گا یہ کیوں مر گیا کیوں کیونکہ ہم دفاع نہیں کر پائے کیوں تم جہے وہ آ کے ولو خاتون مسیحی تھی مسلمان نہیں تھی تو کہیں بھی اسلام نے اس بات کی طرف جہے وہ قید نہیں لگائی ہے کہ ہمیں مدد کرنا ہے تو آ کے پہلے دین دیکھیں نہیں حتی سور مبارک نیسہ آیت نمبر پچھتر اگر اس آیت کے اوپر ہمیں مائے ناظرین جائیں غور فرمائیں تو دیکھیں اس میں کہا گیا ہے کہ جو مستضاف ہے جس کو مدد کی ضرورت ہے اور قرآن باقاعدہ کہنا چاہئے کہ اس طرح سے کہتے ہیں کیوں تم ایسا نہیں کرتے ہو کیوں تم جہے وہ مستضاف کی جو مستضاف یعنی ایسا شخص دیکھیں ایک تو ہوتا ہے ضعیف کمزور ہے ایک جسے کمزور بنا دیا گیا ہے جی اس کو مستضاف کہتے ہیں کیسے کمزور بنا دیا گیا ہے اس کے حقوق کو پامال کر دیا گیا ہے اس کے اوپر حملہ بول دیا گیا ہے تو اب یہ مستضاف ہے ایسی حالت میں وہ ہے کہ وہ اپنا دفاع بھی ابھی نہیں کر پا نہیں کر پا اتنا اس کو ضعیف ایک تو معمولی ضعیف ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح اٹھ کر اپنے حق کا دفاع کرے لیکن ایک کبھی مستضاف استضاف کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتا مقابلہ نہیں کر سکتا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ ہم جائے اس کی مدد کریں اس کی حمایت کریں یہ کافی اہم ایک چیز یہاں تک کہ آیت نے آکے کلیر کر دیا ہے کہ بھائی وہ مستضاف چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو چاہے بچے ہو چاہے بوڑے ہو تمہاں اس کی اس کی طرف سے کھڑے ہو اب آپ اس میں کہیں آپ نہیں دیکھیں گے کہ مذہب کی خیط لگائی گئی ہے اور ایک بار درخواست ہے میری ناظرین سے دیکھیں بہت باتیں سننے میں آتی ہیں ایک بار چاہیں صحیح تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں دیکھیں صحیح تاریخ کا جب آپ مطالعہ کریں گا آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنی جنگ پہ جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے ہیں اسی لئے میں نے پڑھا ہے کہ جب لشکر کو آپ جنگ کے لئے بھیجتے تھے تو لشکر کو پہلے بلاتے تھے اور کمانڈر کو بلاتے تھے اس کے اور سب سے اس وقت کہتے تھے کہ مظلوموں کو اور عورتوں کو بوڑوں کو بچوں کو اور کھیتیوں کو خراب نہ کرنا مرد عورتوں کو قتل نہ کرنا یعنی اسلامی جو جنگ کے قانون اور آداب ہے اس میں یہ انسانی اور معنوی اقدار اور جو ویلیوز یہ بہت اہم ہے یعنی اسلام صرف جنگ کو اس عنوان سے نہیں دیکھتا کہ بس دفاع ہے یا کچھ جنگ کی مقاست یقیناً وہ تو نہیں ہے کہ کسی بے گناہ کو مارنا یا بغیر وجہ کے کسی کو قلت کرنا یقیناً وہ نہیں جو حملہ کر رہا تھا اس کے نقصان سے بچا جائے یعنی انتقامی صورت میں جنگ نہیں کرنی ہے انتقام لینے کے لیے دوسروں سے جی اس سے بڑھ کر یہ کہ انسانی جو اقدار ہے جو ویلیوز ہے جو معنویت ہے روحانیت ہے اس کا بھی انسان کو جنگ میں خیال رہتا ہے تو یہ ہمیشہ ہوتا تھا جس طرح جب بھی جنگ میں بیسی اب یہیں سے یہ بات موئزہ ہوتا تھا یعنی ان سے گفتگو کی خدبے امیر المومنین کے خدبے کہ جنگ میں جانے سے پہلے اپنے لشکر سے کتاب کر کر کہہ رہے کہ اپنی نیت کو خالص کرو خدا کے لیے ہم لڑنا چاہتے ہیں بی گناہ کو قتل ہمیں نہیں کرنا ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو حق اور حقیقت ہے وہ برکہ ہو سکتے ہیں یہاں پہ ایک خدم اور آگے آپ اگر تاریخ میں دیکھیں کہ حتیٰ دشمن سے بھی جا کے پہلے گفتگو ہوتی تھی جی پہلے گفتگو کرتے تھے پہلے اس کو بتایا جاتا تھا کہ بھائی دیکھو جس بات کے لیے تم جنگ کرنے پہ آ رہے ہو پہلے دیکھو اگر سمجھوتا ہو سکتا ہے سمجھوتا ہو آپ دیکھیں جنگ جو مولای کائنا صلی اللہ علیہ کے زمانے میں جنگ ہوئی ہے وہاں پہ کئی لوگ اسی وجہ سے شہید ہو گئے کہ وہ پہلے پیغام لے گئے گئے اور اگر اس طرح سے اسلامی تعلیمات ہوتی تو یہ سب چیزیں کو کبھی تاریخ میں نہیں ملتی جہاد مشروع اور جہاد غیر مشروع اس میں کیا فرق ہے یہ صحیح معنی میں اگر ہم ان اسلامی اغدار کے سائیں میں آ کے قدم آگے بڑھا رہے ہیں اور جہاد کر رہے ہیں تو اسلام اس کا اجازت دے رہے ہیں یعنی گویا مشروع ہے جہاد مشروع یہ ہم اس کی اجازت دے رہے ہیں یہ ٹھیک ہے لیکن اگر ہم نے آ کے اپنے کسی شیطانی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے مال دولت کو بڑھانے کے لیے اپنی حکومت کو بڑھانے کے لیے اور خون رزی کا کے سہارہ لے لیا اور آگے ہم نے ٹیگ لگا دیا کس چیز کا جہاد مشروع کا اسلام کا تو صرف جہاں وہ جھنڈے کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھ دینے سے اور لا الہ الا اللہ کی پٹی جہے وہ ماتھے پر باندھ لینے سے اسلام تھوڑی ہو جاتا ہے اسلام کی حقیقتی کہ قلب کے اندر اترہو آپ کے کردار سے سمجھ میں آئے تو گویا یہ دائش نے جو جہاد کیا ہے یہ جہاد اسلامی تھا یا جہاد غیر اسلامی تھا یعنی اگر کوئی انسان ذرا سے بھی غور کرے گا سمجھ جائے گا یعنی نہ ان کا مقصد اسلامی تھا کیونکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کیسے ایجاد ہوئی یہ چیز جس کا نام دائش تھا اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے کون سے ہاتھ تھے جنہوں نے اسے بنایا کیونکہ یہ بھی اہم سوال ہے کہ اتنی کثیر تعداد میں اتنے لوگ کالگ کالگ ملکوں سے انہیں جمع کر کے ایک جگہ بہترین اسلحہ یہ تمام چیزیں یہ کیسے یعنی کون سے ہاتھ اس کے پیچھے تو نہ اہداف اس کے کوئی انسانی اہداف ملک میں انسان ایک جہاں وہ اسلحہ خریدنے کے لیے وہ اپنے پوری عمر بھی لگا دے تو شاید نہیں خریدتا ہے گا آسانی سے نہیں ملتا ہے گا تو یہ آپ کہاں سے اتنا بڑا سب کچھ مل گیا یہ ظاہران واضح سی بات ہے کہ یہ جو آئیسس نام کی چیز تھی نہ مقاصد جو ان کے تھے وہ اسلامی تھے یا انسانی تھے یا وہ تھے جو انسانیت کے لئے مفید ہو آپ دیکھیں فائدہ کس کو ہوا مسلمانوں میں تفرقہ بڑھا مسلمانوں کا نقصان ہوا اقتصادی نقصان امنیتی لحاظ سے یعنی ہر اعتبار سے آپ دیکھیں نتیجہ کیا ہوا یعنی ایک بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے ہم دیکھنا چاہے اور اسلام کا چہرہ بگاڑ کے پبلک کے سامنے پیش کیا ہے آپ نے موقع دے دیا جو بھی میڈیا ہے وہ ویسے بھی چہرہ اسلام کا چہرہ بگاڑے آپ نے تیار موقع دے دیا کہ آپ اسے لئے اور اس پر ہمارا نام بگاڑے نہ جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا جو جب وہ آئے ابھی آپ دیکھیں مثال کے دور پر کوئی بھی اپنے ہاتھ میں سلیب لے کے نکل جائے وہ آ کے پلس کا نشان لے کے نکل جائے تو ہم اس کو ایسائی ہے کرسچن ہے نہیں دیکھنا پڑے گا کہ اغدار کو لے کے کون چل رہا ہے اور ایسا اب جب ہم آ کے صحیح سے غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ دشمن کدھر سے کام کر رہا ہے اور ہمیں صحیح سے آ کے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ فائدہ کس کا ہو رہا ہے آپ صرف اس نکتے پا کے ٹک جائیں کہ آپ دیکھیں اس کام سے فائدہ کس کا ہو رہا ہے فوراں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مسئلہ کیا ہے اس کے بیچے اہداف کیا ہے اور اب کوئی یہ جو چیز تھی آئیسس کے نام سے یہ ختم ہو چکی ہے آج سب کے لئے واضح ہے کہ یہ کیا چیز تھی جس میں اب کوئی ابحام باقی نہیں رہا ہے یعنی تمام مسلمان جو تھے تمام فرق جو ہے ان کے لئے واضح ہے حتی جنہوں نے بنایا تھا ان کے لئے واضح ہے کہ اور انہوں نے آ کر بیان بھی کیا کہ ہم نے کن مقاصد کے لئے ان چیزوں کو بنایا تھا ابھی ہم دیکھیں میں دو چیزوں کو اپس میں جو ہے وہ مقاہسہ کرتے ایک تقابل کرتے ہیں ایک جنگہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو مارا جا رہا ہے ایک جنگہ ہم دیکھیں بچے مر رہے ہیں پھر سامنے والا کہ کہتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی ایک بچوں کو مار رہا ہے اور ایک جنگہ بچے مر رہے ہیں یہ کیسے ایک چیز ہو سکتی ہے اب آپ دونوں کے نام کپر ٹیک لگائے دینے کیا ہے جہاد ہے تو یہ تو حقیقت سے دور لے جا رہے ہیں آپ انسانیت کو اسلام کا میعار جو ہے وہ واضح ہے اور کوئی نیا میعار نہیں یہ وہی ہے جو دنیا میں مقبول میعار ہے جس میں مثلا ایک واضح مثال ہے کہ بے گناہ بالخصوص بچوں کو جنگ میں قتل نہیں کیا جائے تو آپ یہ جہاں پر بھی اس کو دیکھیں چاہے آئیسس ہو یا کوئی اور بھی جگہ ہو جا یہ ایسی جنگ ہے ایسا حملہ ہے جس کو اسلام ہرگز قبول نہیں کرتا اسی لئے آپ دیکھیں ہمارے فقانہ کے بلکل کلیر فتوہ دیا ہے کہ ایٹم بوم نہیں بنا سکتے کیوں نہیں بنا سکتے آج دنیا میں بڑے 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 ملک کی طاقت ہی اس کے اوپر آکے تولی جاتی ہے وہی کہہ سکتا ہے اتنی فائدہ مند چیز ہے مسلمانوں کا فائدہ ہوگا کیونکہ یہ بھی بنا لی کیا مشکل ہے کیونکہ دشمن کے پاس ہے آپ بھی بنا لے لیکن آپ منا کر رہے ہیں کیوں منا کر رہے ہیں کیونکہ وہ بم آکے آپ کو مظلوم اور ظالم کو الگ نہیں کر پائے گا فورس اور نون فورس کو بلکل نہیں الگ کر پائے گا کیونکہ اس کی نویت اس طرح سے جو مثال بھی ہے جب ہیروشیما اور ناغہ سکی پر یہ بم ڈالے گئے تو چند منٹوں کے اندر تقریباً ایک لاکھ کے نزدیک اب وہ کیا کہیں گے ہم ملیٹری پر حملہ کر رہے تھے وہ ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے اس کے بڑھ کر جو بے گناہ ہے وہ تو مارے جائیں گے جو اس کا آثار ہے آئندہ نسلوں پر اثر ہے اگلی نسلوں پر اثر ہے یہ اتنے شدید ہے کہ اسلام اس طرح کے چیز کو قبول نہیں کرتا یہی وجہ ہے کہ وہ کہانے اجازت نہیں ہے فائدہ کوئی گنا سکتا ہے یہ ہوگا ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس تو اتنا فائدہ ہوگا لیکن جو نقصان ہے وہ دیکھ کر اسلام کہتا ہے کہ اس چیز کے اجازت نہیں ہے اب تک کی جو گفتگو ہوئی ہے اس سے یہ پتا چلا کہ اسلام میں جہاد کا کونسپٹ کوئی نیا کونسپٹ نہیں ہے جہاد اسلام دفاع کے لیے جہاد کے لیے حکم دیتا ہے نہ یہ کہ لوگوں کی نسل کشی اور مظلوموں کو بے گناہوں کو اور عورتوں کو قتل کر دیا جائے اور مقصد بھی اس کا یہ ہے کہ ظلم کا خاتمہ یعنی جو مقصد ہے یہ روایات کے اندر تاقید ہے کہ جہاد اس لیے تھا کہ ظلم ختم ہو پھئی آپ جب ظلم کو ختم کریں گے تب ہی تو آپ مظلوم کی حمایت کر پائیں گے یقین یہ دونوں ساتھ میں چیز روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر عورتیں تمہارے بزرگوں کو گالیاں بھی دے رہی ہوں تب بھی تم ان عورتوں کو قتل نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نسل کشی کے حکم نہیں دے رہا ہے تو پھر مظلوموں کی حمایت ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی ہماری کے اگر مظلوم مسلمان بھی نہ ہو تب بھی اس کی مدد کی جائے تو اب یہ مظلوموں کی مدد کرنے کے اسلامی راستے کیا ہیں یہ بھی اہم پوائنٹ ہے اس کی طرف بھی ہمارے ناظرین کو توجہ دلائی جائے کہ اسلامی طریقے کیا ہیں مظلوم کی مدد کرنے کے لئے اسلام میں بہت سارے طریقے ذکر ہوئے ہیں کہ جب انسان کسی مظلوم کو دیکھے یا خود ظلم اس پر ہو یعنی دیکھیں اس میں فرق نہیں ہے جو آیت جس کی آپ نے تلاوت کی سورہ میں آیت نمبر پچھتر بہت اہم آیت ہے کہ بس میری ذمہ داری اس وقت نہیں ہے کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے یقیناً جب مجھ پر ظلم ہو رہا ہے تو میں دفاع کے لئے کھڑا ہونا ضروری ہے لیکن حتیٰ اگر میں دیکھو کہ کسی اور پر ظلم ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی قرآن کی جو تعبیر ہوئے کہ کیوں جنگ نہیں کرتے کیوں مدد نہیں کرتے مظلوم کی کیوں آگے نہیں بڑھتے کیوں آگے نہیں بڑھتے تو طریقے بہت سارے ہو سکتے ہیں میں چند مثالیں ارض کروں مثال کے طور پر میں کم سے شروع کروں یعنی کم سے کم جو انسان کر سکتا ہے اور اسی جو روایت جو بیان ہوئی بہترین جو امیر المومنین کا کال ہے کہ جو کم سے کم یہ کہ انسان اپنے دل میں اپنے قلب کے ذریعے ظالم کے نسبت نفرت رکھے پسند نہ کرے اور مظلوم کے لئے ہمدردی ہوایت جاتا ہے اس کی یعنی کم سے کم یہ کہ اپنے دل کے اندر اس کے بعد پھر مراحل بڑھتے جاتے ہیں البتہ یہاں پہ ایک پوائنٹ کی طرح میرے خلصے اشار کرنا ضروری ہوگا دیکھیں میڈیا کسے ظالم کہہ رہا ہو کسے مظلوم یہ ایک الگ مسئلہ ہے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم آگے تحقیق کر کے پہچانے کہ ظالم کون ہے مظلوم کون ہے دنیا میں کبھی بھی ظالم یہ کہہ کے آگے آگے بڑھتا ہے کہ میں ظالم ہوں اور آج کے زمانے میں یہ اور سخت ہوگیا اس لئے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ اس نقاب کے پیچھے جو ظالم نے آکے مظلوم کا نقاب اوڑا رکھا ہے اس کو آکے صحیح سے سمجھیں یہ بہت ضروری ہے یہ تحقیق تھوڑا متعلقہ تھوڑا مفتگو کے ذریعے ہی آج روشن ہو سکتی اگر انسان کہے کہ میں میڈیا کے ذریعے آپ ایک ہی سورس سے آپ ایک ساری خبروں کو لیں نہیں آپ جو ہے وہ انٹی سورس سے آکے چیک کریں اور دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ یہ یقیناً اہم نکتہ ہے کہ اس کو مشخص کرنا تشخیص دینا کہ کون ظالم ہے مظلوم ہے تو کیا ظالم کے پروڈیکٹ کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ان کو ظالم کے پروڈیکٹ کو بائیکارٹ کر دیا جائے یقیناً انسان اور یہ بھی ایک اہم وہ ہے کہ انسان جتنے طریقے سوچ سکتا ہے وہ انسان جہاد کرے چند لوگوں کو بٹھا کر وہ سمجھا سکتا ہے حقیقت کے جو آپ نے گفتگو کی تھی جہاد تبین وہ یہ یہ زبان کے ذریعے پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کے ذریعے جو تعبیرتی روایت میں بے ایدی کم انسان جہاد کرے اپنے ہاتھوں کے اس سے آپ بہت سارے اس کے نمونے اور اگزیمپلز دیکھ سکتے ہیں مثلا ایک مثال آپ نے خود بیان کی کہ ظالم کے پروڈیکٹس کے سامنے نہیں آسکتے تو اس کے دوسری طریقے اور یہ بہت بہترین طریقے ہیں دیکھیں ہمیں لگتا ہے چھوٹا چھوٹا سا ہے لیکن اگر جو ظالم کمپنیاں ہیں جن کا فائدہ جو ہے وہ ظالم تک پہنچ رہے ہیں آپ دیکھیں اگر کمپنی کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو وہ ایک دن دو دن تین دن میں بند ہونے لگتی ہے تو اگر سب آکے تیگر لیکن یہاں پر ایک اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے ہم آکے یہ تیہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس کمپنی کی چیز نہیں خریدنا ہے تو بھائی وہ آگے کیسے بڑھیں گے اور اس میں کبھی انسان بھی سوچتا ہے کہ میں ایک انسان یہ ایک پروڈکٹ میں کیا ہو جائے گا یہ وہ سوچ ہے جس سے ہمیں جس سے ہمیں عبور کرنا ہوگا کیونکہ اس میں دو چیز ہے پہلے تو یہ کہ آپ اکیلے نہیں ہیں ہزاروں لوگ آپ جیسے جب یہ تعاون ہوگا میں ایک پروڈکٹ کو استعمال کرنا بند کروں گا پھر آپ کریں گے پھر مولانا کریں گے یہ چین آگے بڑھتی چیزیں دوسرا جو اہم نکتہ ہے قرآن میں ایک آیت ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک قوم تھی ایک چھوٹے ایک گروہ تھا انہوں نے جا کر نہیں ازمنکر کرنا شروع کیا تو ایک دوسرا گروہ آیا ان سے کہا کہ تم کیوں ان لوگوں کو لرو کرے برو کام اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو دیکھیں جواب جو ان لوگوں نے دیا کہا معذرتن اندہ ربی کو کہا کہ کم سے کم ہم خدا کی بارگاہ میں عذر پیش کر سکے کہ ہم نے کچھ کیا تو انسان اسے کم نہ سمجھے اس کا اثر ہے دوسرا ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری کو انجام دے کہے کہ میں نے کچھ کیا مظلوم کی حمایت اپنی ذمہ داری انسان کو آدھا کرنی شاہیے ایک چیز ہوتی ہے جو خدا وند مطال نے انسان کی فطرت میں رکھی جب وہ ہوتا ہے مطمئن ہونا جب انسان ظلم کے سامنے آکے کھڑا ہوتا ہے اور ظلم ظالم کو اوپر حملہ نہ کر پائے مظلوم کی دفاع نہ کر پائے کہیں نہ کہیں اس کو بے چینی ہوتی ہے ضمیر اس کا اندر سے آواز دیتا ہے کہ میں کچھ کر نہیں پا تو کم سے کم وہ آکے اگر اتنا ہی قدم اٹھا لے تو اتنی اس کو ایک چین اور ایک سکون ہوتا ہے کہ چلو الحمدللہ میں نے اتنا تو کر دیا اتنی ہی جورت کرے کہ اس کے پروڈکس کو استعمال نہ کرے غور کر یہ جب انسان خدا کے لیے ایک قدم آگے بڑھاتا ہے پروردگار دیکھتا ہے کہ ایک قوم جو ہے وہ مظلوم کی حمایت کرنے کے لیے قدم آگے بڑھا رہی ہے تو پھر پروردگار بھی آگے اس کی مدد اپنی اس کی مدد اس کے لیے اور پھر راستے کھلتے ہیں دروازے کھلتے ہیں دروازے کھلنا خدا کا کام ہے بھاگنا میرا کام ہے بے شک تیاری کرنا میرا کام ہے آگے مدد کرنا مدد کرنا اللہ کا کام ہے اور اس میں یہ ہے کہ مومنین اور مسلمین اپنی طاقت کو کم نہ سمجھ کبھی یہ ہو جاتا ہے یعنی مایوس ہو جاتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ مثلا یہ ایسا ظالم ہے اور یہ اتنے مظلوم ہے میں اس میں کیا کر پاؤں انسان اپنی ذمہ داری اس کو قدم آگے بڑھانا چاہیے پھر دیکھے کہ نتیجہ کیا ہوتا ہے اور یقینا تاریخ میں اس کا سابقہ رہا ہے بھی ریسنٹ ہسٹری میں بھی رہا ہے کہ ایک کم تعداد نے جو ضعیف تھے انہوں نے آ کر ایک کثیر تعداد پر غلبہ کیا قرآن نے بھی اس کے طرف اشارہ کیا کہ نہیں تم اپنا عظم جزم رکھو تم اپنے ارادوں کو مستحکم بناو اپنے خدا کے اوپر بھروسہ کرو اپنی تعداد کو نہ دیکھو ایک تھوڑا چھوٹا سا گروہ بھی بڑے گروہ کے اوپر غلبہ حاصل کر لیتا ہے قرآن نے کہا کم من فیعتن کلیلتن غلبت فیعتن کثیرتن بے اذن اللہ یہ بے اذن اللہ خدا پر توقل بھروسہ یہ ایک اہم لازمی رکنہ ہے الحمدللہ آج کا ہمارا یہ پروگرام بہت ہی بہترین رہا آخیر میں میں علی جناب مولانا قاظم بوجانی صاحب اور مولانا علی باسخان صاحب خبلہ کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اتنی بہترین گفتگو کی ہماری جو یہ گفتگو ہوئی ہے اس گفتگو سے جو نتیجہ ملتا ہے وہ ایک نتیجہ یہ ہے کہ اسلام میں جہاد کا کونسیپٹ کوئی نیا کونسیپٹ نہیں ہے بلکہ پہلے سے جہاد کا لفظ استعمال ہو رہا ہے دوسری قوموں نے بھی جہاد کا لفظ کو استعمال کیا لیکن ان کی اپنی زبان میں بے شکر یعنی یہ تو ایک اہم مسئلہ ہے جس کو ہم سمجھیں کہ جہاد میں اسلام نے آکے کوئی نئی چیز اس طرح سے داخل نہیں کی ہے یعنی نیگیٹیو معنی میں بلکہ جو بھی اسلام نے اس میں پیش کیا ہے انسانیت کو آکے بڑھاوا دیا ہے دوسری بات جس کی طرف ہمیں دیکھنا ہے کہ ہر جنگہ اسلام نے انسانی اغدار کے اوپر آکے ہاتھ رکھا ہے ایک اور چیز جو ہمارے گفتگو انشاءاللہ ہمارے ناظرین کے لیے بلکل روشن ہوئی ہوگی وہ یہ ہے کہ اسلام ہمیشہ سے آکے تحقید کرتا ہے کہ مظلوم کی مدد کرو مظلوم کی حمایت کرو مظلوم کی حمایت کرو ظالم تمہیں نہیں ہونا ہے بچوں عورتوں اور اب وہ جو بھی طریقہ ہو جو بھی طریقہ ہو یعنی اور ایک یہاں پہ تحقید کی گئی ہمارے ناظرین سے کہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج دنیا میں ظالم کون ہے مظلوم کون ہے صرف جھنڈا دیکھ کے صرف باتے کی پٹی دیکھ کے صرف الفاظ کو دیکھ کے صرف میڈیا کو دیکھ کے یہ تیہ نہ کریں کون ظالم ہے کون مظلوم بلکہ اس کے کام سے آکے تیہ کریں اس کے ریزلٹ کو آکے دیکھیں کہ یہ ریزلٹ کہاں جا رہا ہے اگر ہم نے اس باتوں کے پر غور کر لیا تو انشاءاللہ ہم سمجھ پائیں گے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے اور انشاءاللہ ہماری دعا یہی ہے کہ پوری دنیا میں ظلم کا خاتمہ ہو مظلوم اپنی اصل اور اپنی حقیقت اور اپنے حق کو انشاءاللہ پائے اور وہ بغدور نہیں ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس دنیا میں امن اور چین کا پیغام پھیلے گا اور ظالم ختم ہوگا اور مظلوم انشاءاللہ انشاءاللہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی